قولو الحمدللہ الحمدللہ کیا حال ہے بیٹا خیریت سے ہمارا سبق کون سا ہے سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے عقیدہ اچھا عقیدے میں سب سے پہلی بات کون سی پڑی تھی جس کو پتا ہاتھ کھڑا کرے بیٹا میں نے کہا ہاتھ کھڑا کرے جی بیٹا شابش یہ کیا ہے ایمان یہ کیا ہے ایمان کے اندر کتنی چیزیں ہیں تی اچھا پہلی چیز کیا ہے بیٹا بیٹھ کے بھی تا دیں ایمان کے اندر پہلی چیز کیا ہے یہ قرار اقرار کس سے ہوتا ہے جی زبان سے جی دوسری چیز کیا ہے تصدیق تصدیق سے شابش اور تیسری چیز کیا ہے جی بٹا جسم کے آزاز سے کیا کرتے ہیں یہ تین چیزیں کیا ہیں ایمان اچھا مسلمان ہونے کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں کلمہ شہادت دائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بیٹا جی بیٹا کیا ہے کلمہ شہادت جی آپ سنوائیں شابش شابش مکمل جی بیٹا کلمہ شہادت جی آپ کو آتا بیٹا سنوائے شابش شابش جی بیٹا اچھا بیٹا آج تیسری بات جو ہم نے سیکھنی ہے عقیدے کی وہ یہ ہے سب سے پہلے میری طرف آپ دیکھیں بعد میں ہم کتاب سے پڑھیں گے ہمیں اللہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے یا ہمیں اللہ کی پہچان کیسے ہوئی کیسے ہوئی ہے ہمارا اللہ پہ ایمان ہے اللہ ہے نا ہمارا عقیدہ ہے تو ہمیں اللہ کی پہچان کس نے کروائی ہے جی اللہ تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جن کے وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کی پہچان ہوئی ہے یہ مسجد کس نے بنائی ہے مسجد مسجد مزدوروں نے بنائی ہے کس نے بنائی ہے مسجد مزدوروں نے ملکے بنائی ہے گھر ہم تعمیر کرتے ہیں کون بناتا ہے مسجد مزدور سڑک کون بناتا ہے مسجد مزدور اچھا یہ اسمان کس نے بنائے ہمیں پتا ہے پکی بات ہے اللہ کے اور کون نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہیں اللہ کی نشانیاں جس طرح آسمان ہے جی زمین چاند ستارے اس کے علاوہ بیٹا دن اور رات کا آنا اور جانا پہاڑ ہیں سمندر ہیں یہ بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ بغیر بنانے والے کے بن گئی ہیں نہیں ان نشانیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے پہچان ہوتی ہے جس طرح ایک مسجد ایک دروازہ ایک کھڑکی بغیر بنانے والے کے بنتی نہیں ہے اس طرح یہ اسمان و زمین اور اسی طرح پہاڑ سمندر یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنے انہیں بنانے والی کوئی ذات موجود ہے اور وہ ذات کونسی ہے اللہ تعالیٰ کی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوئی ہے اللہ کی نشانیوں سے ہمیں اللہ کی پہچان کیسے ہوئی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی پہچان کروائی ہے اللہ کے رسول نے بھی پہچان کروائی ہے اور تیسرا یہ جو نشانیاں ہیں ان سے ہمیں پتا چلا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہیں یہ کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں بنی ہم سب پیدا ہوئے ہیں ہمیں پیدا کس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح جنور موجود ہیں جنوروں کو کون پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین پیدا کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بنانے والی ذات موجود ہے اور وہ ذات کونسی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات اچھا اگلی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا جانتے ہیں جس کو پتا ہے بیٹا ہاتھ کھڑا کریں جی کیا پتا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ارشبہ ہے وہ ساتھ میں اسمان ارشبہ ہے جی اللہ تعالی کا اچھا ہم سب کو پیدا کس نے کیا ہے ہمیں پتا ہے نا یہ کائنات کا نظام کون چلاتا ہے اللہ رب العالمین اور اسی طرح ہماری مشکلات کون حل کرتا ہے اور سجدے کے حق دار کون سی ذات ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے اچھا یہ دو چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں اب ہم اس کو کتاب سے پڑھیں گے شاہ باش کوئی ایک بچہ انچی ہواس سے پڑھے گا جی بیٹا پہلا پڑھیں ہمیں اللہ کی پرچان کہتے ہو جی اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے بھی اللہ کی پرچان ہوتی ہے اور اس دنیا میں اللہ کے بے شمال نشانیاں ہیں جس سے اللہ کی پرچان ہوتی ہے مثال دن اور رات کا آنا جانا ہے موسموں کی تبدیلی بارش کا آنا ہوگی ہے یہ بارش کون برساتا ہے موسم کی تبدیلی کون کرتا ہے دن کون لے کے آتا ہے اور رات کو اندیرہ کون بخشتا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں دوسری چیز کون پڑھے گا ادھر سے کوئی جی بٹا آپ پڑھیں صاحب النگورہ جی اللہ اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اللہ کین ہم سب کے خالق ہیں دوسری چیز اس کائنات کو چلانے والی کون سے ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیں روزی دینے والے ہیں ہمیں روزی کون دیتا ہے اچھا یہ کیڑوں مکوڑوں کو کون روزی دیتا ہے پرندوں کو کون کھلاتا ہے جنوروں کو کون کھلاتا ہے اللہ رب العالمين اگر ہم مشکل کے اندر ہوں کشتی کے اندر بھنور میں پھنس گئے ہیں ہوائی جہاز میں ہے اس نے حجکولے لینا شروع کر دیئے ہیں تو ہم اس وقت کس کو پکارتے ہیں ہماری مشکلیں کون حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سعیدہ کس کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دعا کس سے مانگنی چاہیے اچھا دربار پہ جا کے قبر والے سے دعا مانگنی چاہیے بکی بات ہے دعا کس سے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دو چیزیں یاد رہیں گی اچھا بیٹا اگلی چیز حدیث سب سے پہلی کل ہم نے حدیث کون سی پڑی تھی کس کو یاد ہے صفہ نمبر بیٹا بارہ ٹویل جی دائیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بیٹا دائیں ہاتھ کون سا آپ کا جی آپ بتائیں کون سی حدیث پڑی تھی شابر جی بیٹا اے بیٹا ایک منٹ سنیں چلو شابر اس کا ترجمہ سنا دیں کیا ہے جی بیٹا آپ دائیں ہاتھ بیٹا کڑا کرتے ہیں جی کیا مطلب ہے بیٹا عمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے کون اس کی وضاحت کرے گا اچھا کسی کو پتہ ہے کھانا کھانے کی نیت ہم نے کل کیا پڑی تھی کھانا کھانے کی نیت کیا ہے کس کو یاد ہے ابھی ہم نے شام کا جب کھانا کھانا ہے تو کیسے نیت کریں گے روٹی ہے گندم کی آٹے کی اور اسی طرح کھانا ہے آلو والا اور میں شام کے کھانے کی نیت کرتا ہوں اس طرح نیت ہوگی نہیں زبان سے نیت نہیں ہوتی نیت کس سے ہوتی ہے کس سے اگر ہم نے وضو کرنا ہے تو کیسے نیت کریں گے یا یہ نیت کرنی ہے کہ پانی ہے ٹینکی کا ٹوٹی ہے سٹیل کی اس طرح نیت ہوگی نہیں نیت کس سے ہوتی ہے دل سے دل کے ارادے کا نام کیا ہے نیت قصد اور ارادے کو نیت کہتے ہیں تو پہلے حدیث ہم نے کونسی پڑی تھی انہا ملعا مالو تمام امال کا دار و مدار امال کی قبولیت کا دار و مدار کس پہ ہے ہماری نیت اگر یہ ہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اپنے دوست کو دکھانے کے لیے اسے پتا چلے کہ میں نمازی بن گیا ہوں ہماری نیت یہ نماز درست ہوگی ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں انہا کو خوش کرنے کے لیے اچھا اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو نیت ہماری یہ ہو کہ لوگوں کو پتا چلے بڑا سخی بن گیا ہے یہ چھوٹی عمر کے اندر ہی اس نے صدقہ کرنا شروع کر دیا ہے لوگ میری تعریفے کریں میرے صدقے کے چرچے ہوں تو یہ نیت درست نیت ہے تو جب ہم نے صدقہ کرنا ہے کس کو راضی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ایسے ہی ہے نا تو تمام عمال کا دار و مدار عمال کے قبولیت کا دار و مدار کس پہ ہے نیت کے خالص ہونے پہ ہے نیت کو خالص کریں گے تب وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جی دوسری حدیث ہم نے کیا پڑی تھی کس کو پتا ہے جی بیٹا ہاتھ جی چل بیٹا آپ ترجمہ کریں حدیث اچھا صفائی نصف ایمان ہے وہ کون سی صفائی گھر والی جو صفائی ہے وہ والی جی ہر چیز کی مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا یہ مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا یا ہماری بھی ذمہ داری ہے گھر کی صفائی کی ذمہ داری صرف والدہ کی ہے یا ہماری سسٹر کی ہے آپ میں سے کس کس نے صفائی کی آج تک گھر کی چلیں نیت کریں کل انشاءاللہ سارے جب والدہ جاڑو لگائیں گی نا اس سے خود جاڑو لے لینا ہے اور کہنا ہے امی جان میں نے حدیث پڑھی ہے میں نے حدیث پر عمل کرنا ہے آپ بیٹھ جائیں آج گھر کا جاڑو میں لگاؤں گا کریں گے نا انشاءاللہ پکی بات ہے برطن کون صاف کرے گا کل گھر میں کر کے ہیں شاب باش بیٹا کرنا ہے یہ صفائی کیا ہے نصف ایمان ہے یہ اس وقت جی جی بیٹا ہاں کریں بیٹا اچھا آج تیسری حدیث ہے الدعاو ہوا العبادہ دعا کیا ہے عبادت ہے دعا عین عبادت ہے یعنی دعا ہی عبادت ہے اے میری طرف بیٹا توجہ دیں ہم نے تیسری حدیث کون سے پڑی ہے دعا ہی عبادت ہے آپ میں سے کوئی ہے جس نے کبھی دعا کی ہو اللہ سے نہیں بیٹا اگر کی ہے تو پھر ہاتھ کھڑا کیا کریں نہیں کی تو پھر ہاتھ نیچے کر لیں اچھا دعا کریں گے دعا ہم کس سے کرتے ہیں دعا میں ہم کیا مانگیں گے پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگا ہے دعا مانگیں گے دعا میں کیا مانگنا ہے دعا مانگنی شاوش اپنے گناہوں کی اور ہم دعا میں کیا مانگتے ہیں جی اپنی خیریت اور اس کے علاوہ دوسروں کی خیریت اور کس کی صحت کے لئے مثلا والدین کے لئے دعا کرتے ہیں آپ بیٹا والدین کے لئے دعا کریں اساترہ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ اساترہ کون ہوتے ہیں چاہترہ اچھا دیکھیں آپ نے کہاں پہ ہیں وہ سکول میں ہوتے ہیں جو مسجد والے ہیں وہ ٹیچر نہیں ہوتے اکیڈمی والے بھی ہوتے ہیں تو دعا کیا ہے عبادت ہے دعا کیا ہے اچھا دعا میں اور کیا مانگیں گے جنت مانگیں گے کس سے مانگتے ہیں جنت جہنم سے پناہ مانگیں گے کب مانگیں گے جب دعا کریں گے دعا کب کریں گے ابھی جب آزان ہو جائے گی نبی الصلاة والسلام کا ارشاد گرامی ہے لا يرد الدعا بین الأذان والإقامة اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہر حد نہیں ہوتی اس وقت آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کے والدین کی سلامتی کے لئے صحت کے لئے اساتذہ کے لئے اپنے لئے اپنے دوست حباب کے لئے بہن بھائیوں کے لئے رشتہ داروں کے لئے جنت کا سوال کریں جہنم سے پناہ مانگیں کیوں کیوں کہ دعا کیا ہے عبادت ہے تیسری حدیث اچوتی حدیث ہے نیکی کیا ہے البرو حسن الخلق نیکی کیا ہے اچھے اخلاق حسن اخلاق کا نام ہے نیکی کیا ہے اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے جی کس کو پتا اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے کبھی اچھا اخلاق کیا آپ نے کس سے والدین سے مثلا کیسے کیا ہے اگر والدین پانی مانگیں تو کہیں میں چھوٹا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے لا کے دینا یہ اچھا اخلاق ہے جی کیا ہے اچھا اخلاق انہیں پانی دینا چاہیے انہیں کھانا دینا چاہیے ان کے حدمت کرنے چاہیے ان کے پاؤں دبانے چاہیے کون کون دبائے گا آج جا کے اور کون دبائے گا بیٹا مسجد میں بیٹھیں آپ نے پکا وعدہ کر کے جانا ہے کریں گے نا انشاءاللہ کتنی حدیثیں ہم نے پڑھی آج پہلی حدیث کیا ہے آج آج کی پہلی حدیث کیا تھی دعا کیا ہے دعا عبادت ہے اور دوسری حدیث کیا ہے نیکی کیا ہے اچھا اخلاق ہے جی بیٹا آگے نکالیں پیس نمبر ایک منٹ میں دیکھا جی پیس نمبر ہے ٹونٹی فور چوبیس نمبر اچھا بیٹا کس کو پتا ہے کہ کل ہم نے جو پڑا تھا کہ سیرت کے کتنے پہلو ہیں ٹین بیٹا جس کو پتا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بولتے نہیں دائیں ہاتھ بیٹا چل شاوش کھڑے ہو جائیں آپ چلیں بیٹھ کے بتا دیں کتنے پہلو ہیں ٹین پہلو کیا ہے نبوت سے پہلے نبوت سے پہلے کی زندگی اچھا نبوت سے پہلے کی کتنی زندگی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال ہے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زندگی ہے کتنے سال دوسرا عیسیٰ کیا ہے سیرت کا مکی زندگی اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے ہیں کتنے سال اور تیسرا پہلو کیا تھا تیسرا عیسیٰ کیا تھا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دیر رہے ہیں یہ ٹوٹل کتنے سال ہو گئے تریسٹھ سال اچھا اس کے بعد آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے کونسی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے ایک جس کو پتا ہے بیٹا وہ ہاتھ کھڑے کرے جی بیٹا بارہ ربی الول بارہ ربی الول نو ربی الول جی بیٹا کونس دن کونس دن کونس دن کونس دن کونس دن جمعہ تھا جی جی بیٹا چالیس جی بیٹا سوموار پیر کا دن تھا تریخ کونسی تھی نو ربی الول تریخ کونسی تھی پداش کی نو ربی الول یہ مہینہ کونسا تھا ربی الول کہہ رہا ہوں بیٹا مہینہ کونسا تھا ربی الول کا نو تریخ کو سوموار کے دن مہینہ کونسا تھا ربی الول کا سات سو اکتر اسوے میں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا تھا پتا ہے آپ کو آپ کے دادا آپ کے اچھا آپ سے سلم کے دادا کا نام کیا تھا بیٹا آپ سے سلم کے دادا کا نام کیا تھا افضل مطلب کیا نام تھا آپ سلام پیدا کریں